سلام علیکم لرن اینڈ گرو میکینیکل کی طرف سے آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیپر سٹروک آج ہم شیپر سٹروک کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اس کی لائن ڈائیگرام کے بارے میں بھی سمجھیں گے اور سٹروک کیا ہے اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹروک سٹروک کیا چیز ہے سٹروک ریم کی حرکت ہے ریم آگے پیچھے جو حرکت کرتا ہے اس کو سٹروک کہتے ہیں یہ ہمارا ریم ہے یہ آگے اور پیچھے حرکت کرے گا تو اس کو ایک سٹروک کہتے ہیں اس سٹروک کی ایڈیسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے سٹروک دو طرح کی ہوتی ہے پہلی سٹروک ہوتی ہے پہلی سٹروک ہمارے پاس ہوتی ہے فارورڈ سٹروک دوسری ہوتی ہے ریورس سٹروک فارورس سٹروک ایسی سٹروک ہوتی ہے جو آگے کی طرف جب ہمارا ریم حرکت کرتا ہے تو اس کو فارورس سٹروک کہتے ہیں اور ہمارا ریم کٹائی کر کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے اس کو ریورس سٹروک کہتے ہیں ان کے ایک اور نام بھی ہے اس کو اپ ورڈ سٹروک کہتے ہیں سٹروک اور اس کو بیک ورڈ سٹروک کہتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ہے اپ ورڈ اور بیک ورڈ سٹروک میں کہ اپ ورڈ سٹروک یعنی کہ فارورس سٹروک جب آگے کی طرف ہمارا ریم جاتا ہے کٹائی کرتے ہوئے تو تین سیکنڈ لیتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو ایک سیکنڈ لیتا ہے اسی لحاظ سے ہم یہ ایک نسبت تین ہوتی ہے اس کی نسبت جوتی ہے ریم کی ایک نسبت تین ہوتی ہے ایک نسبت تین اب ہم سٹروک کے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سٹروک لیتا ہے اس کے اگر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ کیسے کریں گے ایک موٹر ہوتی ہے موٹر چلاتی ہے پینینڈ یہ ہمارا ایک چھوٹا گیر ہے جسے ہم پینین کہتے ہیں یہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے روٹیشن اس کی اس طرف ہوتی ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا گیر ہوتا ہے بول گیر اس کو ہم بول گیر کہتے ہیں یہ جب اس کی ڈیریکشن اس طرف حرکت کرے گا تو ہمارا بول گیر اس طرح حرکت کرے گا اس طرح حرکت کرے گا تو جب یہ اس کے ساتھ سینٹر میں ہی ایک پن لگی ہوئی ہے سینٹر میں ہم نے ایک گیر کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ ایک اور گیر جن کو ہم بیول گیر کہتے ہیں بیول گیر کے اوپر ہم نے ایک کرینک لگی ہوئی ہے کرینک یہ کرینک کے ساتھ آگے سلائڈنگ بلوک اور کرینک پن کی مدد سے ہم نے اس سلوٹر لنک کو جوڑا ہوئے سلوٹر لنک اوپر سے جڑی ہوئی ہے ریم کے ساتھ ریم کے اوپر موجود ہے کلمپنگ لیور جو اس کی ارجسٹمنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہے سٹروک ارجسٹمنٹ ہم نے جب سٹروک کو ارجسٹمنٹ کرنا ہے تو اس کی ارجسٹمنٹ کے لئے اب سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا پینین گھومتا ہے تو ہمارا بل گیر بھی گھومتا ہے بل گیر گھومتا ہے تو اب یہ یہاں پر ہے اب یہ ہمارا سلوٹر لنک یہاں ہے تو جب یہ گھومے گا تو یہ ایسے روٹیٹری موشن کرے گا یعنی کہ یہ روٹیٹری موشن کو روٹیٹری موشن کو کنوارٹ کرے گا ریسی پروکیٹنگ موشن میں پروکیٹنگ موشن میں یعنی کہ یہ اس موشن کو اس موشن میں کنوارٹ کرے گا اس موشن میں کنورٹ کرے گا کنورٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا ایک پوائنٹ ہے اس کو اگر ہم پی ون کہہ دیتے ہیں اور اس کو پی ٹو کہہ دے اس پوائنٹ کو پی ٹو کہہ دے تو جب یہ یہاں سے یہاں حرکت کرے گا تو یہ اس کے ایڈجیسٹمنٹ ہے یہاں پر ہمارا ایک گیر شاوٹ کے ساتھ منزلی ہوتا ہے اور دوسرا اس سینٹر میں ہی لگا ہوتا ہے اس کو ہم ایڈجیسٹ کریں گے تو ہمارا جو کرنک ہے اس کا ریڈیسٹ کم ہوگا تو اس کی ایڈجیسٹمنٹ بھی کم ہوگا یہ بھی پی ون اور یہ بھی پی ٹو ہے پی ٹو اور پی ون ادھر جب پی ون اور پی ٹو یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہ پی ون تھا سوری یہ پی ون پی ون اور پی ٹو ان کا ریڈیس جب کم ہوگا تو ہمارا سٹروک بھی کم ہوگا ہمارے ورک پیس کے مطابق ہمارا سٹروک ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے سٹوک کتنا رکھنا ہے سٹوک کتنا رکھنا ہے تو ہم اس کو ایسے رکھیں گے کہ موٹر سے پاور پینین کو جا رہی ہے گیر کو اس کو ہم پینین گیر کہیں گے پینین گیر سے جا رہی ہے بول گیر کو بول گیر بول گیر سے آگے ہماری پاور کنورٹ ہو رہی ہے سلوٹڈ لنک کے ذریعے لنک کے ذریعے یہ ہمارے پاس سلوٹڈ لنک ہے بول گیر میں کرینک لگی ہی ہے کرینک سلوٹڈ لنک کے ساتھ منسلک ہے اس سلوٹڈ لنک کے بعد ہماری پاور آگے کنورٹ ہو رہی ہے ریم کی تو اینڈ فرو موشن بھی اس کو کہتے ہیں تو اینڈ فرو موشن میں تو اینڈ فرو موشن میں تو یہ تھا ہمارے پاس لینڈ ڈائیگرام آف سٹروک امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو مزید آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھانے کی کوئش کریں گے السلام علیکم